اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوا یو آل آئی ایم یور منٹور حسنہ نواز بیٹا ہم کا دے تھے ایکسرسائز تھری پوائنٹ ون کا کوسچن فور اب اس میں دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس تا شیٹو آف پول میرد فرامدہ فٹ آف تا پول اس ٹو پائنٹ ایٹ میٹر لانگ کہ کوئی پول ہے ٹھیک ہے پول ڈیفرنٹ کائنڈ کے ہو سکتے ہیں جس طرح الیکٹری سیٹی کے پول ہوتے ہیں تو اس کے فٹ سے ہم نے کیا کیا ہے اس کا شیڈو میر کیا ہے وہ ٹو پائنٹ ایٹ میٹر لانگ ہے مطلب اس کی جو لمبائی ہے وہ ٹو پائنٹ ایٹ میٹر بنتی ہے اگر اس شیڈو کے جو ٹپ ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سے لے کر جو پول ہے اس کا جو اینڈ والا ٹپ ہے جو اس کی ہائٹ ہے وہاں تک فاصلہ ٹین پوائنٹ فائی میٹر ہو تو وہ کہتا ہے لینکھ آف پول فائنڈ کریں جو پول کی ہائٹ ہے نا وہ ہم نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے اب اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں اپنی فکر کو ڈرا کر لیتے ہیں دیکھیں ذرا اوکے بیٹا کوششن ہم نے لکھ لیا ہے اب دیکھیں اس کے مطابق ہم اپنی فکر کو ڈرا کر لیتے ہیں یہ آپ کا کوئی پول ہے ٹھیک ہے اور اس پول کا جو شیڈو ہے شیڈو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے اگر سان اس طرف ہوگا تو اس طرف بنے گا شیڈو اور شیڈو جو ہے وہ یہاں پہ فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ شیڈو باندھا ہے پول کا فار اگزیمپل اب اس شیڈو کی جو لینکھ ہے وہ کتنی دیکھی ہے وہ کیا بتاتے ہیں یہ پول کا فٹ ہے یہاں سے جو ہم نے شیڈو میر کیا وہ کتنا ہے 2.8 میٹر لانگ ٹھیک ہے if the distance from the tip of the shadow یہ شیڈو کا tip ہے اس سے جو distance ہے to the tip of the pole is 10.5 میٹر اور یہ جو پول کا tip ہے یہاں تک کتنا بن رہے ہیں 2.4 یہ کتنا بنا رہے ہیں یہ ہم distance لے لیتے ہیں ڈائیگرام اچھی نہیں بنی اچھا یہ distance کتنا ہے آپ کے پاس 10.5 میٹر کہتا ہے find the length of the pole یہ جو پول کی length ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے ہم let کر لیتے ہیں کیا let کر لیتے ہیں let the length of the pole be x ٹھیک ہے x میٹر ہم نے لے لی یہ x ہو گیا تو according to pathohorus theorem ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو hypotenious ہوتا ہے اس کا scale کیس کا equal ہوتا ہے perpendicular اور base کے sum کے scale کی equal ہوتا ہے mean c scale کس کی equal ہوتا ہے a scale پلس b scale تو c کی value کیا ہمارے پاس mean یہ جو hypotenious ہے اس کی value کیا ہے 2.5 میٹر ٹھیک ہے اس کا scale is equal to a کی value کیا ہمارے پاس 2.8 اس کا scale اور b کی value x scale ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے اب 10.5 میٹر کا scale ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 110.25 sorry 25 is equal to 2.8 کا scale ہمارے پاس کیا آ جائے گا 7.84 is equal to plus x scale اب 110.25 اور اس کو یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں minus کر دیتے ہیں 84 کو is equal to کیا آ جائے گا xk so x square is equal to کیا آ جائے گا 102.41 اور ہمیں تو x چاہیے نا xk تو نہیں چاہیے تو ہم دونوں طرف کیا apply کریں گے square root apply کریں گے تو x ہمارا کس کے equal آ جائے گا our x will be 10.12 میٹر mean یہ جو pole کی height ہے یہ پھر کتنی ہو جائے گی 10.12 میٹر long اوکے بیٹا question number 5 میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے آپ سے if a b c are the length of the side of a triangle a b c then tell which of the following triangles are not right angle triangle any of angle a b and c may be right angle اب وہ کہتا ہے کہ یہ تین جو ہیں آپ کے پاس different triangles کی sides دی گئی ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی triangle جو ہیں وہ right نہیں ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ right triangle کی ایک جو c کا square ہوتا ہے پیتھا ہورس تھیورم کے مطابق کیا پڑھا ہے ہم نے question number 5 دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی triangle اگر right ہے in right triangle کیا ہوتا ہے آپ کے پاس c کا square equal to ہوتا ہے a square plus b کا square تو اگر ہم یہاں پہ a b c کی value given ہے جس triangle میں یہ تینوں side equal نہیں ہوں گی تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ triangle کون سی ہے right triangle نہیں ہے کیونکہ right triangle میں جو بھی triangle right ہوگی اس میں c کا square ان دونوں کے square کے sum کے equal ہوگا تو اب دیکھ لیتے ہیں پہلا پارٹ کے ہے question 5 کا question 5 کے پہلے پارٹ میں آپ کے پاس a given ہے 6 b given ہے بیٹا آپ کے پاس 5 and c is 7 تو ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے لکھنا ہے according to according to according to پیتھا ہورس theorem پی بائی ٹی اچے پیتھا ہورس theorem کیا ہوتا ہے آپ کے پاس it will always hold on کیا hold کرے گا c square is equal to a square plus b square تو ہم چیک کر لیتے ہیں کیا یہ واقعی ایسا ہے c کی value کے آپ کے پاس 7 7 کا square is equal to a square a کی value کے ہے 6 6 کا square plus b square اور b کی value کے آپ کے پاس 5 7 کا square کیا ہوتا ہے آپ کے پاس 49 6 کا square کیا ہوتا ہے 36 and 5 کا square کیا ہو جاتا آپ کے پاس 25 49 is equal to 36 plus 25 آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس I think یہ بنتا ہے 61 تو آپ دیکھیں کیا یہ دونوں سائیڈی ایکول ہیں mean left hand side is equal to right hand side ایسا نہیں ہے نا لیکن اگر triangle right ہوتی تو یہ دونوں چیزیں mean left hand side equal to right hand side so triangle is not right triangle mean یہ جو سائیڈی جس triangle کی given ہے وہ triangle right triangle نہیں ہے ٹھیک ہے is not right triangle similarly second part آپ دیکھیں second part میں آپ کے پاس کیا given ہے second part میں given ہے a is equal to 8 b is equal to 9 and c is equal to scale root of 145 ٹھیک ہے تو اگین ہم کون سا فارمولہ لگا گیا ہم لکھیں گے according to petehoris theorem pt میں لکھتے تا ہوں شارٹ فارم میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس c square is equal to a square plus b square c کی value آپ کے پاس 145 square root ہے اس کا square is equal to a square mean 8 کا square plus 9 کا square اس کے square root سے cancel 145 is equal to 64 plus 9 کا square کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 81 تو اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں کیا آپ کے پاس 145 is equal to 64 plus 81 کیا ہوتا ہے 145 دونوں سائیڈیں equal آگئیں تو c square is equal to کیا آگئے آپ کے پاس a square plus b square اور یہی تو ہم بول سکتے ہیں کہ triangle is کیونکہ petehoris theorem triangle میں c square equal to a square plus b square ہوتا ہے تو triangle is right next جو پارٹ ہے third پارٹ وہ بیٹا آپ try کریں گے ہم next جو ہے question number 6 پہ چلتے ہیں